السلام علیکم ورحمد اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین وَأَشْهَدُوا اللَّهِ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُوا أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم معزیز ومعقر ناظرین وناظرات گدشتہ درس میں سسلے تفسیر قرآن کے تحت سور بقرہ کی پہلی آیت کی تفسیر میں آپ کے سامنے بات رکھی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کے آغاز میں یہ بیان فرمایا ہے کہ یہ وہ کتاب ہے جس کے اللہ کی جانب سے آنے اور اترنے میں کوئی شکش بہا نہیں وہاں یہ بات آئی کہ اللہ نے یہ بات شروع میں ہمیں کیوں سکھائی اس سے یہ درس ملتا ہے کہ ہمیں اور آپ کو دین سیکھنے کے لیے آخرت کی کامیابی کے لیے کتاب کو پڑھنے سے پہلے اور کسی کی بات سننے سے پہلے یہ چیک کر لینا چاہیے کہ کہنے اور لکھنے والے کی علمی اور دینی اور عقدی کیا حیثیت ہے اگر وہ اسلاف کرام کے منحج پر قائم ہے صاحب سننا ہے تو اس سے علم حاصل کریں اور اگر وہ صاحب بدا ہے تو اس سے دور رہیں میں نے آپ کو کہا تھا کہ اسلاف کرام کے کچھ اقوال کی روشنی میں آپ کے سامنے یہ رکھنا چاہوں گا کہ ہمارے اسلاف کرام کس طریقے سے بدتیوں سے بدتیوں کی کتابوں سے بدتیوں کی مجلسوں سے بدتیوں کی پرگراموں سے بدتیوں کی درس اور دروس اور تقریروں سے تحریروں سے کس طریقے سجاہتے تھے اور کس طریقے سے دور رہنے کی تلقین کرتے تھے بہت سارے آثار اور بہت سارے اقوال اس تعلق سے ہیں لیکن کچھ اقوال آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا اور اس کو آپ کے سامنے ذکرنا چاہوں گا یہاں پر میرے سامنے کتاب ہے اِقَادُ الْحِمَّ لِتِبَاعِ نَبِي الْأُمَّةِ یہ ایک سعودی عالم ہے خالد بن سعود العجمی یہ ان کی جمع اور مرتب کی ہوئی کتاب ہے اس کا مراجعہ شیخ صالح بن فوضان الفوضان نے کیا ہے اور اس پر لکھا ہوا ہے کہ شیخ صالح نے جو مراجعہ کیا ہے وہ شیخ بن باز رحمہ اللہ کی توجیح اور ان کے حکم پر مراجعہ کیا یعنی شیخ بن باز کے پاس ایک کتاب مراجعہ کے لے گئی تھی لیکن شیخ اپنے مشغولیات یا اپنے مجبوریوں کی وجہ سے نہیں کر پائے تو شیخ صالح کو مراجعہ کے لے کہا اور شیخ کے تحصولات بھی اس پر ہے اس میں نافع کے بارے میں کہتے ہیں کہ ہم لوگ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنمہ کے پاس تھے کہ ان کے پاس ایک انسان آیا اور اس نے کہا کہ فلا آدمی جو شام کے ہیں وہ آپ کو سلام کہہ رہے ہیں تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنمہ نے کہا کہ مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ اس نے کوئی بدات ایجاد کی ہے اگر ایسا ہے تو مجھے اس کا سلام مت کہو آج ہمارے معاشرے میں جو لبرل قسم کے لوگ ہیں اور جو اپنے آپ کو بہت سماجی بتانا چاہتے ہیں اور اپنے آپ کو بہت زیادہ وہ جو ہے کہنا ملانسار ظاہر کرنا چاہتے ہیں وہ یہ نظریہ رکھتے ہیں کہ ہمیں سب کی کتابیں پڑھنی چاہیے سب کے ساتھ رہنا چاہیے اور سب کے تقریروں میں سب کے اجتماعات میں سب کے پرگراموں میں شرکت کرنا چاہیے اور سب کی باتیں سننی چاہیے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ جو جلیل القدر صحابی ہیں جو صحابہ اکرام میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے سسلے میں بہت اونچا یہ مقام رکھتے ہیں کہتے ہیں سلام مت بولو بیدتی کا مجھ سے اس نے بیدتی اجات کی ہے اور سنئے میرے بھائیوں کہ فضیل ابن عیاض رحمہ اللہ کہتے ہیں اگر کوئی بیدتی کسی راستے سے آ رہا ہے تو آپ دوسرے راستے پر چلے جاؤ وہ راستہ چھوڑ دو اسی طریقے سے عید محمد بن نظر الحارسی کا ایک قو نکل کیا منعس غبسم اے ہی لا صاحب بیدہ جو اپنا کان لگا کر کے کسی بیدتی کی بات کو سنے گا تو اس سے عصمت کو نکال دیا جائے گا اس کی حفاظت نہیں ہوگی اور اس کو اس کے لئے سپرد کر دیا جائے گا اسی طریقے سے حسن بصری رحمہ اللہ اور دوسرے لوگ کے اقوال ہیں عوضاوی رحمہ اللہ اسی طریقے سے حسن بصری اور ابراہیم ابن محسرہ اور بہت سارے اقوال ہیں علامہ شیخ علیہ السلام نے تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں اِنَّ اَهْلَ الْبِدَعِ شَرٌ مِّنْ اَهْلِ الْمَعَاسِ بِدَتی لوگ یہ گناہ کرنے والوں سے زیادہ برے ہیں سنت کے حوالے سے یہ بات کہی جا سکتی ہے اور اجماع بھی اس پر ہے کیونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے خوارش سے قتال کا حکم دیا جو کی بیدتی تھے اور آپ صلی اللہ علیہ السلام نے ظلم کرنے والے ائمہ سے لڑنے سے منع کر دیا کہا جو ہے کہنا میں ان سے قتال مت کرو جبکہ ظلم کرنے والے کتنا بڑا ظلم کر رہے ہیں رعایہ پر ظلم کر رہے ہیں اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے شراب پینے والے کو کہا لَا تَلْعَنُهُ فَإِنَّهُ يَحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ کہ ان کو تم لعنت مت کرو کیونکہ وہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں محبت کرتے ہیں شراب پینے والے کہا تو بدتیوں سے دور رہنا اور بدتیوں کی کتابوں سے دور رہنا ان کی تقریروں سے دور رہنا ان کی تحریروں سے دور رہنا یہ قرآن کا حکم ہے یہ حدیث کا حکم ہے اور ایک قول اور سن لیجئے میرے بھائیو ابو عدریس الخولانی رحمہ اللہ کہتے ہیں اور اس کے میں مسجد کے کسی ایک گوشے میں یہ سنوں کی آگ لگ گئی ہے جس کو میں بجھا نہیں پا رہا ہوں یہ میرے لئے زیادہ بہتر ہے زیادہ محبوب ہے کہ میں کسی مسجد کے بارے میں سنوں کہ وہاں بیدات ایجاد کی گئی ہے اور اس کو کوئی بدلنے والا نہیں ہے اور ایونس ابن عبید اپنے بیٹے کو دیکھتے ہیں کہ وہ کسی بیدتی کے پاس جا رہا ہے ایونس ابن عبید اصلاف کرام اور جائے کے نامے بزرگوں میں سے ہیں وہ کہے اپنے بیٹے کو دیکھتے ہیں کسی بیدتی کے پاس جا رہا ہے تو اپنے بیٹے سے کہتے ہیں اے بیٹے کہاں گئے تھے تم کہاں جاتے ہو تو جو ہے کیا نام ہے انہوں نے کہا کہ ہیتی کے گھر سے جو ہے کیا نام ہے وہ نکل کر آ رہے تھے ہیتی کے گھر سے تم نکل کر کے آؤ یعنی ہیتی یہ ایک مخنص تھے جس کو نبی علیہ السلام نے مدینہ سے جلاوطن کر دیا تھا کہا اس مخنص کے گھر پہ جاؤ یہ میرے لئے زیادہ محبوب ہے کہ تم کسی بدتی کے پاس جاؤ اور سن لو تم اللہ رب العزت سے ملاقات کرو اس حال میں کہ تم زانی ہو چور ہو زیادہ میرے لئے محبوب ہے کہ تم بدتی بن کر کے ملاقات کرو تو یہ جو اللہ تعالی نے قرآن کریم کے شروع میں یہ کہہ دیا ذالک الکتاب لا رعیب فی اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے کتاب کی حیثیت کو بتانے کے لئے کتاب کے مقام اور کتاب کے رتبہ کو بتانے کے لئے اور کتاب کی حقانیت کو بتانے کے لئے اس سے ہم کو یہ درس دیا ہے کہ جب آپ کوئی کتاب پڑھو جب آپ کوئی تقریر سنو تو پہلے یہ دیکھو کہ کس کی کتاب ہے کس کی تقریر ہے آج ہمارے بھائی جن کو صحیح سے نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں معلوم ہے ہمارے بھائی جن کو دین کی بنیادی علم کا پتہ نہیں ہے وہ کہتے ہیں میں سب کی باتیں سنتا ہوں پھر دیکھتا ہوں کون صحیح اس کو لے لیتا ہوں نعوذ باللہ نماز پڑھنے کا جس کو طریقہ نہ معلوم ہو دین کی بنیادی باتیں جس کو نہ معلوم ہو وہ سب کی باتیں سنیں بدتی کی سنیں مشرق کی سنیں اور صاحبِ ہوا کی سنیں اور اس کے بعد وہ سب میں تمیز کرے کہ کون حق ہے اس لئے میرے بھائیو اس سے یہ درس ہم کو ملتا ہے کہ ہمیں سنت کی اتباہ کرنے والے اور سلف کے منحج پر چلنے والے اہل السنہ والجمعہ جمعہ کے عقیدے پر قائم رہنے والوں انہی لوگ کی کتابیں پڑھنی چاہیے اور انہی لوگ کی تقریریں سننی چاہیے اور انہی لوگوں کی مجلسوں بیٹھنا چاہیے میرے بھائیو یہ شبہ دور کر لیجئے آپ تعلقات کس سے بھی رکھو آپ باتیں آپ احسان آپ حمدردی آپ تعاون آپ بجنس تجارت آپ تعلیم جو دنیوی تعلیم ہے ان ساروں کے تعلقات کس سے بھی رکھو کافر سے رکھو مشرق سے رکھو بدتی سے رکھو مگر جہاں دین سکھنے کی بات آ جائے جہاں دین سکھانے کی بات آ جائے مہاں سوائے اہل سننہ والجماع کے کسی کو حق نہیں ہے کہ کوئی دین سکھائے اور نہ ہمارے لئے جائز ہے کہ ہم کسی سے دین سیکھائے تو ذالکالکتاب لا ریب فی اس کے ذریعے سے یہ نکتہ بھی ہمیں جاننے کی ضرورت ہے اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ رب العزت ہمیں اور آپ کو سب کو قرآن کی ہدایات کو جاننے اور سننے اور کہنے سے زیادہ اس پر عمل کرنی کی تفیق عطا فرمائے ادھا مائن دی اللہ تعالی عالم والحمدلہ رب العالمین وصلہ اللہ علیہ محمد وصلہ تسلیم کثیر والسلام علیکم ورحمد اللہ وبرکاتہ